تو یہ ایک بڑا ہی ایک alarming factor ہے اور بڑا تشدد جو ہے انتخابات کے اندر آنا انتخابات کی ساخت کو بھی متاثر کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ووٹر ہے وہ بھی اسے badly متاثر ہوتا ہے تو میری اس ذمہ میں یہ public کو assurance ہے پنجاب کے عوام کو یہ assurance ہے کہ جن حلقوں میں اس وقت انتخاب ہو رہا ہے ان حلقوں میں جو licenses and to carry permit and to carry on آپ باہر نکلتے ہیں ساتھ آپ کے private guards ہوتے ہیں تو اس کے ہم کو alternate وہاں پہ کو provide کریں گے government security کا بندبست کرے گی یہ situations بھی ہیں we know that کہ یہ situations ہیں لیکن یہ public life کو endanger کرنے کی cost پہ اجازت نہیں دی جا سکتے so thank you very much آپ کے سوالات ہیں جی بات دیکھیں آپ ابھی federal government اس پہ بات کریں آپ ہمارے سے متعلقہ کو صلاح کریں دیکھیں آپ نے انسانی لے براؤں میں اس کو انترکہ ہوں کی زمین کی طرف دیکھیں گے اس پہ بات کریں گے کہ کیا اس پہ بات کریں گے کون تھی بیوئیت کیا اس کو انترکہ فشہہ کریں گے اس کے پہنے لیے ایک سالت دیکھیں گے تو اس کا لیے آپ ساہت کر سکتے ہیں کہ دیکھیں گے آپ کی بات سے ہو رہے ہیں آپ کے لیدر کو نربوٹ دیا میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ صدار عثمان خان بلدار صاحب مسلط تھے اور فراغ ہوگی کی پنجاب پہ حکومت تھی تو یا تو اس کو برداشت کر دیا جاتا سیف سٹی کی جاتا تیس فیصد کیمرے بند ہیں سو فیصد بند ہو جاتے بلدار صاحب سوتے رہتے وزیراعلا میں خواب خربوش کے مزے لیتے نئی گاڑیاں خریدتے نئے کارپٹ بچھاتے نئے کالین لیتے نئے پردے لگواتے وہاں پہ تو ایک جس کی یہ صورت تھی کہ اس کرپشن راج کو ڈاکو راج کو جاری رکھنے کا جو ہے وہ موقع دیا جاتا اور چلتا رہتا پنجاب میں لظام افسر آتے کہتے ہیں یہ تین کروڑ روپیہ پڑا ہے مجھے آپ ڈی پیو لگا دیں کوئی آتا کہتا ہے جی چار کروڑ ہے مجھے آرکیو لگا دیں تو وہ سسٹم جاری رہتا تو بزدار صاحب اگر واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ تب ممکن نہیں ہے اور دیکھئے بات یہ ہے ہم یہ کیس کنٹیسٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا الیکشن کمیشن کے سامنے کیونکہ ہمارے نزدی پرویز علائی کو ووٹ دینے کے حوالے سے پارٹی ڈیریکشن موجود نہیں تھی سیون کلپ کی میٹنگ کا جھوٹ گھڑا گیا وہ میٹنگ ہوئی نہیں تھی اب پرویز علائی کو اگر ووٹ ڈالنا پارٹی ڈیریکشن کے زمرے میں آتا ہے تو پی ٹی آئی کے ایک سو اٹھاون ایمٹی ایز نے بوائکاٹ کیا انہوں نے پرویز علائی کو ووٹ نہیں دیا کیا وہ بھی ڈی سیٹ ہوں گے تو بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری نہ ہمارے پہ آئد ہوتی ہے نہ کسی اور پہ آئد ہوتی ہے بات سیدھی سادھی ہے کہ یہ ایک فیصلہ آیا اس کے احترام میں ہی ہم الیکشن میں جائے ہیں حالانکہ ہم چاہتے تو اس پہ مزید کنٹیس کر سکتے تھے پانچ اراکین کے علاوہ جس میں عظمہ کاردار صاحبہ موجود ہیں پانچ جو ریزرز سیٹ والے اراکین تھے ان کے علاوہ باقی کوئی اپیل میں بھی نہیں گیا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم الیکشن لڑکے واپس آ جائیں بجائے اس کے کہ ہم سپریم کورٹ میں کیس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب فیصلہ تھا اور اس کی ذمہ داری کسی پارٹی پر آئید نہیں ہوتی سمجھتے تھے دیکھیں بات یہ جو ابھی پہلا سوال تھا جس میں ابھی عطا نے تفصیل سے جواب دیا ہے لیکن یہ ایک سیاسی عمل ہے اگر ایک پارلیمنٹری پارٹی کے وہ لوگ جو عمران خان پیدا میں اعتماد کر گئے تو کیا جب آپ پیدا میں اعتماد کرتے ہیں تو کسی سے کوئی پرمیشن لے کے کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹ اور فیرلی کنڈکٹن ایکٹ اور اس کے کونسیکونس میں ایک الیکشن آیا ہے جو ایک ایک پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے اور وہ لوگ جو اس پارٹی کے نظریات سے ہٹ کے اپنی سیٹ کو ڈی سیٹ ہونے کے بعد الیکشن میں گئے ہیں وہ ایک پارٹی کے منیفیسٹو اور ٹکٹ پہ گئے ہیں تو فیرلی اس کا ریزلٹ سترہ تاریخ کو آ جائے گا تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے دوسرا ابراہیم جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو دو اجلاس کرنے پڑھ رہے ہیں ایک تو اجلاس جب گورنر کے پاس اختیار ہے گورنر کو آئین نے یہ حق دیئے انہوں نے وہ پروروک کر دیا تو اب جو پرویز علی صاحب اجلاس کر رہے ہیں وہ بالکل آئینی طور پر غیر قانونی ہیں دوسرا آپ سب دوست گواہیں آپ ایسا کریں کہ اس دن کی اسیمبلی کی پروسیڈنگز نکلوا لیں چیئر کا اور میرا مقالمہ سن لیں جو میں نے اسیمبلی میں کہا ہے اگر آپ میں سے کسی کو کوئی شبہ ہے تو آپ اس کی پروسیڈنگز نکلوا کر سن سکتے ہیں ہم نے حتل وسا کوشش کی کہ بجٹ دینا ایک حکومت کی ذمہ داری اور سپیکر آفیس کو اس کو فسیلیٹیٹ کرنا ذمہ داری اور ان کے اوپر بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بجٹ کا کلینڈر دیں اور پھر اس کلینڈر سے سٹک کریں اس میں کاروائی کیا ہوتی ہے کہ وہ کاروائی ایسی نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کسی تھانے نہیں جا کے کوئی عمل درامت کرنے اس کا سمپل جو کاروائی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اختیار ریمینز ویڈ دا گورنر گورنر کے کال کرنے پہ اجلاس آگئے اب سپیکر اگر اپنے آفیس کو میسیوز کر رہے ہیں تو اس کی کوئی لیگل کونسیکونس نہیں ہے اگر وہ اپنے آفیس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے غیر قانون اقدام کرنا ہے تو اس کی کونسیکونس کیا ہوگی حال کی گھڑی سپیکر تو ہیں حال کیا ہے جی کہ آپ نے انہوں سے کونسیکونس پیار پر باپس کر رہے ہیں اور اگر آپ کو انجاز سننے کے کوئی باپسی باپس نہیں کر گیا تو بجاہ کے جو انجاز جو پروسکی کے حوالے سے بڑی تیسک ہیں جیو جیو میں نے ایک اینکر پر کرنے لیگورز کی سمولین کو ملکی ستمیٹ دیم ہم پجاب سے تمام لوگ جو فرا گوگی کی کہنے پر لگے تھے سیبل ارزامی آنکھے اور پولیس کے ان کو سرنڈر کر چکے ہیں وہ مناصلہ آپ سے ہم شیئر کر لیں گے اب ہمیں بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ جی ان کو رہنے دیا جائے ان کا قصور کوئی نہیں تھا مگر ہم نے گورنمنٹس پہ زیرو ٹالنس کی پولیسی رکھی ہے میں یہ بھی چاہوں گا کہ بچوں اور خواتین کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہیں اور جو منشیات جو سٹوڈنٹس استعمال کر رہے ہیں جو بہت زیادہ پھیل گیا ہے معاشرے میں آپ بھی آج جب اپنے چینل میں جائیں آپ اپنے بیرو چیز سے ڈیریکٹر دیو سے بات کریں آپ اس میں ماری مدد فرمائیں کیونکہ یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے اس میں میڈیا کا بہت قلیدی کردار ہے یہ ڈیبیٹ اوپن کرنا پڑے گی کہ ایلیڈ سکولز اور کالجز میں نشے کو فیشن سمجھا جاتا ہے ڈرگز جو بکرے ہیں ڈرگ ڈیلرز کے خلاف کریڈنٹس ابھی جاری ہے وہ آتے ہی شروع ہو گیا تھا اس کو مزید اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے مگر میری آپ سے مدد بانا گزارش ہے بطور ذمہ دار صحافی آپ بھی اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور اپنے چینل سے بات کر کے اس پہ کوئی واضح پولیسی آئے تاکہ ہمیں آگاہی مہم چلانے میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جی لاس قویسٹن عریف ایک ایک کر کے کریں عریف عریف ملک صاحب ملک صاحب نے پورا ٹھیسس دیا میرے بھائی میں ہی انہوں نے بتا دیا ہے انہوں نے سارے ادمات بتا دیئے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان ایک فرشناس افسر ہیں ہمارے دور میں وہ آئی بی کے پنجاب کے ہیڈ رہے ایک امانتار اور فرشناس افسر ہیں ایسی کوئی بات زیرے گوھر نہیں ہے اور ان میں یہ قابلیت اصلاحیت موجود ہے کہ وہ پورے پنجاب میں امن امان کو نہ صرف موثر طریقے سے اس کا قیام وہ اچھی پولیسنگ کو بھی فروغ دینے والے کف سے پہلے گا کہ مسلم لیگ لوم نے انہارا پرادین کو موثر طریقے دیا ہے جو کہ بیٹی آئی سے ہے مسلم لیگ لوم کے اپنی بھی ماں پر کانڈیٹ نے مسلم لیگ لوم نے انہارا پرادین کو ٹکے دیا ہے اس پے ان کا اپنا بوٹ خراب ہو رہا ہے وہ وہاں پر کانڈیٹ ہے وہ اس سے لاراض انہوں نے یہ پارٹی کو دوسان ملی ہے اس کے ساتھ دوسرا سوال سے تو ہے سکر پارٹ یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حکمت جو ہے وہ مائن پر ساکے چلیے تو کیا جب آپ نے حکمت پر آجتے ہیں کہ آپ نے نیک دیکھن تھا وہ تیاری نہیں تھی اور مائن پر ہے آخری سوال ہے آخری سوال ہے سر آگے لائن آڈر سر آخری سوال ہے یہ ایک ایک سوال اور بھی ایڈ کر لیں ساتھ یار لاسٹ ویسٹی میں ایک تو انفر صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جو جو کیسٹریشن ہے کیسٹریشن پہ بھی ڈیویٹ اوپن ہم کرنے جا رہے ہیں ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اس پہ ضرور بحث کی جائے کہ کیا کیسٹریشن کو بطور سزا اس پر عمل درامت کرایا جا سکتا ہے اور کیا معاشرہ اس بات کے لئے تیار ہے اور کیا اس کو سو فیصد یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ جو اصل مجرم ہیں ان کو یہ سزا دی جائے پروسیکشن کے تحت یہ ڈیویٹ اوپن کرنے جائے ہیں آپ تینکیو ویری مچ دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمی نون کے امیدوار تھے بہت سارے ان امیدواروں کے حق میں دسپردار ہو چکے ہیں تین چار ازلا میں یہ ایشیو ضرور ہیں مگر شیر جب نشان کا ہو تو آپ نے لاہور میں بھی ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے بارال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا نشان شیر کا ہوگا تو لوگ وہ ڈالتے ہیں اور وہ شیر جیتا ہے اور ہم نے اوپوزیشن میں ہوتے لئے بھی مجورتی بائیل ایکشن جو ہمیں اس میں کامیابی حاصل کی تھی بہت شکریہ دیا جو ہمیں اس میں کامیابی حاصل کی تھی بہت شکریہ دیا